اور لوگوں کے جو ان کے یہاں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ان کے یہاں آنے کا ذریعہ بنے ہیں اور دعا کو ہیں اللہ رب العزت و جلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ محتر و شیف ڈیوپر میں برکت آتا فرمائے آپ شاید آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بات پڑی کم رہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت و انعصاص ہے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو شیفہ کبینہ عافیدہ مستوی اللہ حصیف فرمائے جو خطبے میں مالے بعد سامنے آئی ہیں اس کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے جو باری مجید کی آیت پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت میں فرمائے قُلْ حَدِهِ سَبِیِ عَدْرُو بِلَ اللَّهِ عَلَىٰ وَصْرِیتِ عَالَىٰ وَمْتَبْرَعَنِ کہ اللہ کی ربیعانی صلت و السلام سے یوں کہا گیا کہ آپ تمام لوگوں سے کہو حالی ہی سبیلی یہ ملا راستہ قوم سا یعنی جو اللہ کی ربی صلت اللہ علیہ وسلم کے قلب اطلب اور قواری مجید ناصل کیا گیا اور آپ کی زبان سے جو اشادات عادیہ لگلے جن کو حدیثی نے عادی سے نقویہ کی شکل میں جمع کر لیا اس کی علاوہ یہ بھی مکمل ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے دوسری بات جو شیخ محترم نے ہمارے سامنے رکھی اور جو آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنبیہ کریم صلت اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی گئی کہ اپنے گھروں کو قبر قبرستان مت بناو ہم نے بالکل وہی کام کر لیا ہے کہ تقریبا ہمارے معاشرے اور محلے کا چند گھروں کو چھوڑ کر ہر گھر قبرستان مت جگہ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے وہاں نوافق کی ادائی بھی ہوتی ہے وہاں دکر اللہ ہوتا ہے نہ قرآن مجید کی دلاوت ہوتی ہے قرآن مجید میں ایک پانہ نہیں سورہ یاسید کی دلاوت بھی نہیں ہوتی اس کے لیے سورہ واتحان کی دلاوت بھی نہیں ہوتی اور خیر و برکت کے لیے قرآن مجید کا کوئی بڑھا نہیں پڑھا جاتا بلکہ سرچ شاہید میرے اور آپ کے معاشرے کی یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں انتبال ہو جائے کسی کے وارد یا کسی کا کوئی اپنا سجا پڑھایا چلا جائے تو قرآن کو کھولا جاتا ہے ورنہ قرآن مجید کو بلکہ کھولا نہیں جاتا اور ہم نے اس کتاب کو ایسا کر دیا ہے کہ اس کا کاملوں ہم سے بچ بھی نہیں ہے ایک سرچائی آپ کے سامنے رکھوں کے گھر میں کسی بچے کا اقزام آ جائے انتحان آ جائے وہاں اس بچے کو انتحان کی کتاب مثلا کوئی بھی اس کی کتاب ہو میتھمیٹکس کی ہو یا کسی بھی سائنس سوشل سائنس کی ہو یا سائنس کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی شوٹنگ کی ہو کتاب ہو تو ماں اور ماں بچے کو مال کر بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں مگر شاید آپ ایک دھانا نہیں نکلا سکتے کہ جہاں بچوں کو یہ کہا جائے کہ بیٹا کو آگ پڑھو ہاں صرف ایک ہنٹے کیلئے تو کہا جاتا ہے کہ تم آگ پی چلے جاؤ اور مدد کو چھوڑ کر ہمارے ذہنوں میں تصفر بن جاتا ہے کہ بچہ ہمارا بس دین سے اس کا اتنا ہی تعلق ہے ہمارے سے ملالی ادا ہو گئی یہی ہے وہ چیز جو اللہ کے رمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبول سلام نہ کناو اور جب قبول سلام کنا لیا تو یہاں آفت بھی آئیں یہاں آفت بھی آئیں یا عادل کے اندر عبوس بھی ہوا حسد بھی ہوا بائی بائی سے رہا بی بی اپنے شہر سے رہی بچے ماں آپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں با با بچوں کی ضرورت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی بیوانی ہے کہ دھر ویران تھے اور ویران ہونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قانم اچھی ذکر اللہ اور دین کی ایک بات دھر میں نہیں ہوتی ہاں ہوتی ہیں باتیں کیا ایلیویزن کی باتیں ہوتی ہیں باتیں قیوتوں کی باتیں چھوڑیوں کی باتیں دوستوں کو برباد کرنے کی باتیں ہوتی ہیں باتیں ہر باتیں ہوتی بگر دین کی بات نہیں ہوتی میرے مائی شیخ مقرم نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ان تمام باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم حیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خوروں کو جنت بناو صرف مسید میں نماز عدا کر کے اور سنتوں کو عدا کر کے جانے کے بعد گھر میں مصردہ رشا کر دو رکار میں اپنی پیشانی کو اپنے پیشانی کے سامنے نہ چھوٹانا یہ آج کے زمانے میں گھروں کی بے بردگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے تو اس جانے توجہ دینے کی ضرورت ہے و آخری بات جو کہیں گئیں وہ یہ کہا ہے کہ خدا نہ اپنی نمازوں کی بفادت کرو اور نماز میں اور ایسا ہو کہ آپ کی رازہ کی خشور خضور میں ہو آپ کا ذہن بھی نماز کے حوالے ہو ایسا ہو کہ ہم نماز میں اور ذہن ہمارا روالی دوکار اور دیگارت کے حوالے ہیں نماز کی سچائی ہے کہ جب ہم آتے ہیں جیسا کہ شیخ نے فرقائن کہ ہم کسی آفیس میں جائیں تو وہاں کے ذمہ دار کر خیال کرتے ذرا کپڑے اچھی ہو ذرا پرفیوں عدد کا استعمال ذرا اچھا ہو ذرا مستمقے پر جائیں کہ ان کو تقریف نہ ہو اور ہم جب اس مارکہ میں آتے ہیں تو تمام رب العبان سے ملکات کیلئی آتے ہیں اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ زمانے پہلے بات بری نہ لگے تو آپ یہ بات لے کر جائیے اور دوسروں کو بتائیے گا ہر مسجد کے مسلحے سے ہر ایمان یہ احران کرتا ہے کہ خدا مبائل کے لئے ٹھون کو بند کرو مگر آپ ایک مسجد کی نماز میں خدا کی مسلح کھا کر کہہ سکتا ہو کہ آپ ایک نماز نہیں ٹھلا سکتے جہاں بانے کی گھنٹی رکھوں نہ بچتی ہو یہ ہماری نمازوں کے خشور اور خصور کا حال ہے یہ ہماری نمازوں کا حال ہے اسی لیے یہ دل بھی بیان ہے یہ دھر بھی بیان ہے اور اس کا آسان ہے نمازوں کی نفاظت اور نمازوں میں خشور اور خصور اور اس کے بعد اپنے خرم کی بھی بادرت کریں تو اس کے ادل کو عالم کی تلاوت اپنے بچوں کو تلاوت کی اقوان اور بچوں کو خوب آدام سیدھ لائیں یہ کچھ باتیں آپ شیعت نے ہمارے سامنے رکھی میں نے ضرور نہیں سمجھا کہ آپ کے سامنے آ جائیں اب ہاتھ سے ادلوں گزاری چیئے ہیں کہ سبیں دوست فرمائیں کھڑے رہو نہیں کی ضرورت نہیں سبیں دوست فرمائیں ایک عام اعلان یہ ہے کہ ہماری مصدیت کا تعمیرہ کی کام شروع ہوا پھر روپیہ آپ اپنے اگروں پر تشریف رکھیں پھر روپیہ اب اگرے مقتے تیرسیہ پتہ دیکھنے اس کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلانہ ہے ورڈنگ ملڈر کا کام الحمدللہ آپ ہی کتابوں سے ہوا ہے نبت پر ڈروم کے تیری کھڑے ہیں بچیوں قائم بالقات کا برسہ ہے اور بیمان خانہ ہے ان کی تعمیرات کا بڑا خرجہ ہے جو مصدیت کی آمدنی ہے اس سے بھی بار ہے ہم آپ سے اگروں کو زالش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ناصل کیا اس کا ایک شعور ہے اللہ کی راہ میں کچھ بربا نہیں دینا جو خورا کے بچیل کا چوتھا بار ہے اس کی پہلی آیا کہ آپ آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے آپ کو نیکی نہیں دل سکتے آپ کو نیکی نہیں دل سکتے جو تک آپ اس چیز کو خرچ نہ کر دیں جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور دل کے سب سے زیادہ قریب یہ فطلی بات انسان کے مال ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو اب کچھ دنوں کے بعد وہاں تعبیلہ کی کام ہوگا ہاں ہمیں اس کا اطلاع ہے کہ جتنا آپ نے ساتھی آئیں شاید بوسرے لوگ سانس نہ دے سکیں جتنا ہماری مسجد کی مسجد کی مسجد کی مسجد کی مسجدیان میں جرام نے ساتھی آئیں رہاں تعبیلہ کی کام ہوگا اس سامشون بھی زبانوں سے رہا نہیں قصد دے لیکن پھر دولا آپ کی حجمت میں حاضر کیوں آپ مسجد کی ہیں مسجد آپ کی ہیں اور مسجد بارے ہی مسجد کی ضروریات کو پوری کریں گے تو عذابت گزارش لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ سفوں کے لرمیان جو کلکشہ ہوگا آپ براہ مہربانی اس میں پڑھ چڑھ کر قصہ رہیں اور کوشش کریں کہ کام چلدہ صدر مکمل ہو جائے